اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج نو جنوری دو ہزار تیس ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر ترکی سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناشکہ ہم دنیا کے اندر تیزی سے ترکی ترقی حاصل کر رہا ہے وہ ترکی جو آج اسے سو سال پہلے تھا آج وہ ترکی نہیں رہا ہے آج ترکی دنیا کے اندر مختلف چیزوں میں خود کفیل ہو چکے ہیں یہاں تک کہ دنیا کے اندر مختلف ملک ترکی کے محتاج ہو چکے ہیں اور ترکی دنیا کے اندر اپنی بالا دستی اور غلبے کے لیے تیزی سے آ کے بڑھ رہا ہے سال دو ہزار تیئی سے شروع ہو چکے ہیں یہ وہ سال ہے جس کے لیے ترکوں نے پچھلے سو سال انتظار کیا اور سو سال سے ترکوں کے دل و دماغ کے اندر خواب تھے جو اب اس سال پورے ہونے ہیں یہ سال ترکوں کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اس سال کے بعد کہ جو زمانہ ہے وہ ترکوں کا زمانہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ الہد الجدید ہے ترکوں کے لیے وہ القرن الجدید ہے ترکوں کے لیے یعنی کہ وہ ایک ایسا زمانہ ہے جو صرف ترکوں کا زمانہ ہے آپ جانتے ہیں خلافت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ جس کے ذریعے سے ترکوں نے دنیا پر حکومت کی ہے اور دنیا کے تین برعظم ترکوں کے ملکیت میں رہے پورا یورپ ترکوں کی مٹھی میں ہوا کرتا تھا وہی زمانہ ترکوں کے بقول آنے جا رہا ہے بھارہ ناظرین اکرام مختلف چیزیں ہیں جو ترکی کی جانب سے کی جا رہی ہیں دنیا کے اندر کوئی بھی ملک کوئی بھی ریاست یا کوئی بھی قوم اس وقت تک طاقتور نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے دفاع میں خود کفیل نہ ہو جائے آج ترکی ان دونوں شعبوں میں ترقی حاصل کر رہا ہے سال دوہزار بائیس میں ترکی نے دنیا کو ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ ترکی ناظرین اکرام تقریباً ایک فصد دنیا کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ترکی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ایک فصد ہو گئی ہیں یہ بہت بڑی اچیمنٹ ہے ترکی کی تقریباً دو سو بیس ارب ڈالر سے بھی زائد کی چیزیں ترکی نے دنیا کو بیچی ہیں معیشت میں ترکی ایک طرح سے خود کفیل ہو رہا ہے آج دنیا کے مختلف کونوں میں آپ کو میڈ ان ترکی پرڈکٹس ملیں گی پہلے یہ بات کہی جاتی تھی کہ دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو میڈ ان چائنہ ملے گا بلکل آج اسی طرح سے ترکی بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں تجارت کے حوالے سے وہ اپنی اہمیتیں بنا چکے ہیں دوسری جانب ترکی کا دفاع ہے دفاعی طور پر جس ملک کے پاس دنیا کی جدید ٹیکنالوجی ہوگی وہ دنیا میں ہاوی ہوگا اور ترکوں نے اپنے دفاع کے لیے بڑی محنت کی ہے آج دنیا کے اندر امریکہ چائنہ رشیہ ان کی بالا دستی کیوں ہے کیونکہ یہ دنیا کی بہترین دفاعی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں ان کے پاس بہترین بم ہیں بہترین میزائل ہیں بہترین جہاز ہیں اور مختلف طرح کے آلات ہیں جس کی وجہ سے ان کی ویلیو ہے اب ناظرین اکرام دنیا کے اندر جو ترک ہیں یہ اپنی اسی طرح سے اہمیت پڑھا رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ ترکوں نے دنیا کے اندر ایٹم بموں سے زیادہ خطرناک جو ٹیکنالوجی ہے ہتیار ہیں وہ بنا لیے ہیں جس کی وجہ سے دنیا ترکوں سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اے ترک یہ ٹیکنالوجی آپ ہمیں بھی بیچ دیں ہمیں بھی فروخت کر دیں دنیا کے پچاس ملک ہیں جو ترکوں سے معاہدہ کر چکے ہیں مختلف چیزیں ہیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں آگے چل کر آپ کو یہ چیزیں خود اندازہ ہوگا کہ ترک کر کیا رہے ہیں ناظرین اکرام آج دنیا کے اندر جو انٹیلیجنس جسے آپ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر انسانوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے اس کے اندر ریموٹ سے دور بیٹھے ہوئے ہتیاروں کو چلائے جاتا ہے جیسے ایٹم بم کے لیے بٹن دبایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے میزائل فائر ہو جاتا ہے دور بیٹھ کر ایسے ہی دنیا کی مزید چیزیں سامنے آگئی ہیں اب یہ جو جہاز آپ دیکھتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پائلٹس اس میں سوار ہوتے تھے اور جہاز اڑتے تھے پائلٹ ان کو اڑاتا تھا اور وہ جہاز جا کر بمباری کرتے تھے اہداف کو نشانہ بناتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے الیکٹونک یا ریمورٹ کنٹول کے ذریعے سے آلات کو جہازوں کو چلایا جا رہا ہے اسے آرٹی افیشل انڈلیجنس ٹکنولوجی کہا جاتا ہے ناظرین اکرام اس میں جو ڈرون ہیں وہ دنیا کے بہترین جو ڈرون ہیں جو دنیا کے مستقبل کی ایک بڑی پاور ہیں وہ ترکوں کے پاس ہے جیسے دنیا کے اندر ایٹم بم ایک بڑی طاقت ہے جس کے پاس ایٹم بم ہوگا اسے ہر کوئی ڈرے گا اور یہ ایک طرح سے بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے اگرچہ آج تک دنیا کے کتنے ملکوں کے پاس ایٹم بم ہیں کسی نے استعمال نہیں کیے سوائے امریکہ کے جس نے انیس سو پنتالیس میں یعنی لگ بگ آج سے کوئی ساٹھ ستر سال پہلے استعمال کیے تھے جاپان کے اوپر اس کے بعد کسی نے ایٹم بم استعمال نہیں کیے لیکن یہ جو ایٹم بم ہیں یعنی ڈرون ٹکنولوجی یہ استعمال ہو رہی ہے اور آج کی جو جدید جنگیں ہیں ان میں یہ ایک بڑی ٹکنولوجی ہے مثلا ایران کے قاتل بمبار ڈرون تیارے ہیں وہ روس نے خریدے ہیں اب ان کے ذریعے سے یوکرین میں حملہ ہوتا ہے تو یوکرین میں بڑی تباہی مچی ہوئی ہے تو ترکوں کے پاس بہترین ڈرون ٹکنولوجی ہے اور یہ کئی ڈرون ہیں جو ترکوں کے پاس ہیں بتایا جاتا ہے ترکی کے جو انجینئرز ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کا ایسا ڈرون بنایا ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے یہ جو قزل علماء ترکوں نے جو ایک نیا جنگی جہاز بنایا ہے ڈرون تیارہ بنایا ہے یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ناظرین اکرام یہ جو ویڈیو ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر بیرقدار قزل علماء ڈرون تیارے کی ہے دیکھنے میں یہ ایک فائٹر جیٹ ہے لیکن یہ بنیادی طور پر ایک ڈرون تیارہ ہے اور ایک ایسا ڈرون تیارہ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ صرف ترکوں کے پاس ہے جیسے آج دنیا امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو جہازوں کی منتیں کرتی ہے کہ ہمیں یہ جہاز مل دیں اور سعودی عرب نے یو اے ای نے بڑی منتیں کی کہ ہمیں ایف تھرٹی فائیو جہاز مل جائیں امریکہ سے لیکن امریکہ نے نہیں دیئے یو اے کو نہیں بیچے اور صرف غالباً پانچ اے چھے ملک ہیں ان کو امریکہ نے ایف تھرٹی فائیو جہاز دے رکھے ہیں ایف سولہ جہاز جس کے لیے ترکی امریکہ سے دو ارب ڈالر کا معاہدہ کر چکا ہے ابھی تک ترکوں کو ایف سولہ جہاز امریکہ نے نہیں دیئے کیوں وجہ کیا ہے کہ ترک کیوں طاقتور ہوں لیکن ترکی نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ ہمارے پیسے واپس کرتے ہیں ہمیں تمہارے ایف سولہ جہازوں کی ضرورت نہیں ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے ترکوں کے پاس ہے اور اس کے نئے تجربات ہوئے ہیں جس میں ترکی کے انجینئرز کو کامیابی ملی ہے تو اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ ترک دنیا کے ایٹم بموں سے زیادہ خطرناک ہتیار بنا رہے ہیں ناظرین اکرام ترکی جس طرح سے ڈرون تیارے بنا رہا ہے ایسے ہی سمندر کے اندر چلنے والی جو آبدوزیں ہیں پائلٹ کے بغیر باہر دور سے بیٹھے ہوئی آبدوزیں اور باہری اور ڈرون کشتیاں بنا رہا ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں تو یہ چیزیں ترکوں کو دنیا میں بالا دستی دلا رہی ہیں اور ترک غالب آ رہی ہیں یہ ایک اور ویڈیو میرے سامنے موجود ہے یہ بنیادی طور پر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنولوجی کی حامل جو ٹینک ہے چھوٹا ٹینک اس کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سہرا کے اندر ایک نئے ٹینک کا تجربہ کیا گیا ہے جو ناظرین اکرام جدید ترین جو ٹیکنولوجی ہے اس کے ذریعے سے یہ میزائل کو دشمنوں کے حدف پر کامیابی سے یہ لیزر ٹیکنولوجی کے ذریعے سے یہ میزائل کو فائر کر رہا ہے ترک کہتے ہیں کہ ہم جو جدید ٹیکنولوجی ہے اس میں ہر طرح کے ہتھیاروں کو بنا رہے ہیں اور دفاعی طور پر ہم خود کفیل ہو رہے ہیں جس سے دنیا کے اندر ترکوں کی اہمیت بڑے گی بھارہ ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں کچھ دیگر ترکی کے حوالے سے جو اہم ترین خبریں ہیں ان کی میرے سامنے اس وقت ایک خبر ہے کہ ترکی نے پہلی مرتبہ جو ائر کرافٹ کیریئر ہے جسے باہری بیڑا کہا جاتا ہے یعنی سمندری جہاز جس کے اندر باہری جہاز کے اوپر جو فضائی جہاز ہیں ہیلیکاپٹر فائٹر جیٹ وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں ان میں ترکی نے پہلی مرتبہ ڈرون کا جو ائر کرافٹ کیریئر ہے وہ بنا دیا ہے اور بیرکدار ٹی بی تھری کو پہلی مرتبہ ترکی کا جو انازول نامی جو باہری بیڑا ہے اس پر لگا دیا گیا ہے اور ترکی چونکہ یونان سے اس وقت ترکی کو دھمکیاں مل رہی ہیں تو یونان کے مقابلے میں سمندر کے اندر ترکی نے اپنی فوجوں کو اعلات کو اڈوانس کرنا شروع کر رکھا ہے اور یونان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کبھی تم ہمارے بارے میں غلطی نہ کرنا ورنہ تمہیں مو کی کھانی پڑے گی ایک اور خبر ناظرین کامہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس وقت میں سامنے یہ خبر ہے کہ ترک صدر طیب اردوان دوہزار تئیس میں الیکشن کی کمپینڈ چلا رہے ہیں وہ جگہ جگہ پر لوگوں سے ملقاتیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم نے بیس سالوں میں کیا کہ عامیابین سمیلٹی ہیں مستقبل ترکوں کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے اس سلسلے میں ان کی ناظرین اکرام جو طیب اردوان ہیں انہوں نے طلبہ سے ملقات کی ہے اور اس ملقات کے اندر استمبول کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ ملقات ہوئی ہے اور اس ملقات کے اندر ترک صدر طیب اردوان نے طلبہ اور طالبات کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے ایڈوکیشن کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب مفت تعلیم ہر جگہ پر ملتی ہے اور جن طلبہ نے سرکار سے گورنمنٹ سے کرزے لے رکھے تھے اپنی تعلیم کے لیے جن کی مقدار تقریباً چھبیس عرب لیرہ تھی چھبیس عرب لیرہ یہ کرزہ طلبہ نے لے رکھا تھا تقریباً تنتیس لاکھ طلبہ نے تنتیس لاکھ طلبہ نے چھبیس عرب کرزہ لے رکھا تھا اردگان نے کہا کہ ہم نے یہ کرزہ ماف کر دیا ہے اردگان نے تقریباً پچیس لاکھ جو ملاسمین تھے ان کو یہ آفر دی کہ وہ وقت سے پہلے ریٹائر ہو سکتے ہیں اور نئی لوگوں کو نوکریاں دینے کا بھی اعلان کی ہے تو یہ اردگان کی وہ چیزیں ہیں جس سے لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں یعنی جو کامیابیاں ملی ہیں اب وہ عوام تک وہ اس کا فائدہ پہنچا رہے ہیں ایک اور خبر ناظرین کے جو کرد باغیوں کی تنظیمیں ہیں وائی پی جی پی وائی ڈی اور اسی طرح سے پی کے جو مختلف تنظیمیں ہیں ان میں ان کو شکست دے دی ہے اور بغیر اسکری کامیابیوں کے بغیر جنگی کامیابیوں کے یہاں پر کامیابیاں سمیٹی ہیں یعنی اتنا آپریشن نہیں کرنا پڑ رہا جتنا دشمنوں کو نقصان ہو رہا ہے ناظرین اکرام ترکی کے خلاف چاروں طرف سے حملے کے جا رہے ہیں شام کی سرزمین اور سویڈن جیسے ملک بھی ہیں جو یورپ کے ہیں جو بنیادی طور پر کرد باغیوں کی مدد کرتے ہیں ابھی جو فن لینڈ اور سویڈن ہیں ان دونوں نے نیٹو میں شمولیت کی درخواستیں دے رکھی ہیں نیٹو اتحاد کے اندر شمولیت کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو ممالک ہیں نیٹو کے وہ راضی ہوں ترکی چونکہ نیٹو کا حصہ ہے اور نیٹو میں ترکی کی شمولیت ہے تو ترکی نے سویڈن اور فن لینڈ کو نیٹو میں شمولیت سے روک رکھا ہے کیونکہ سویڈن اور فن لینڈ یہ کرد باغیوں کی مدد کرتے ہیں اب ناظرین اکرام خبریں آ رہی ہیں کہ سویڈن نے کہا ہے کہ ہمیں ترکوں کے ساری شرائط نے ترکوں نے کہا ہے کہ کچھ شرائط ہیں اگر تم یہ شرائط پوری کر دیتے ہو تو ہم تمہیں نیٹو میں شامل ہونے دیں گے اب وہ شرائط کیا ہے کہ تم کرد باغیوں کو ہمارے حوالے کرو جو تمہارے ملک میں ہیں اور ان کی پوش پناہی بند کرو اب سویڈن کے وزیر آزم نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم ساری باتیں ترکوں کی نہیں مان سکتے ہیں اگر ترک ہمارے ساتھ ہے ہمیں نیٹو میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو نہ دیں ہم کوئی اور طریقہ اپنائیں گے اس حوالے سے ناظرین اکرام جو موجودہ نیٹو کے سربراہ ہیں سٹرولنبرگ انہوں نے کہا کہ فن لینڈ کو اور سویڈن کو جو ترکوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ہے اس کو پورا کرنا ہوگا اگر ترکیہ کے ساتھ کیا گیا معاہدے پر فن لینڈ اور سویڈن عمل نہیں کرتا ہے تو انہیں نیٹو میں شامل نہیں کر جائے گا تو یہ ہے بالا دستی جو یورپ کے ملکوں پر اس وقت اردگان قائم کر چکے ہیں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے خبر کے مطابق جو ترک فوجے ہیں وہ شام کے اندر قرد باقیوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں تازہ خبر کے مطابق آٹھ دہشت گردوں کو شام کے اندر ترک فوجوں نے مار ڈالے ہیں ایک اور خبر ناظرین اکرام ترک وزیر دفاع خلوصی اکار ہیں یہ مختلف دشمنوں کے خلاف اپنی فوج کو الٹ کر رہے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں یونان کے سلیبیوں کے خلاف جنگی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے سمندری علاقوں میں پہنچے ہیں جزیروں میں پہنچے ہیں اور اپنی فوج کو کہا ہے کہ ہر دم آپ تیار رہے ہیں ناظرین اکرام ایک اور خبر ترکی کے حوالے سے جو فرانس سے سامنے آ رہی ہیں فرانس کے اندر ترکی کا ایک کونسل خانہ ہے اس پر کچھ شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے اور شیشے اور ایسے آلات پھینکے ہیں جس سے عمارت کو نقصان پہنچا ہے اس حوالے سے ترکی نے فرانس سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے ملک میں شدت پسندوں کو روکیں اب یہ فرانس اور باقی ملکوں میں جو سلیبی ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے کہ ترک کیوں غالب آ رہے ہیں ترک کیوں حاوی ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں اور یہ ساری سادشیں وغیرہ کی جا رہی ہیں یہ اب تک کی اہم خبریں تھی ترکی کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے خود بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ